جو بلکل نیا پاکستان بننے کے قریب ہے اور بہت زل جو ہے وہ وزیراعظم حل جو ہے وہ لے لیں گے اپنا لیکن اب جو ہے وہ نئی حکومت کا بھی امتحان شروع ہو گیا ہے اور اب پتہ چلے گا کہ وہ جو اگنی تنقید کی ذاتی بھی اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے جب وزیراعظم جو ہے وہ خود عمران خان ہوں گے تو وہ بات کرتے رہے ہیں حکومت پر تنقید کرتے رہے ہیں وسائل جو ہے بہت زیادہ ہونے پر اور لوگوں کی جوابز یا جو کرزیں ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے معاملات جو پاکستان کے ہے اس کے حوالے سے بڑی زیادہ تنقید ہوئی ہے لیکن اب حکومت ان کے پاس ہے تو اب ان کی کیا نتائج نکلتے ہیں اور جو پہلے سو دن ہوں گے وہ عمران خان کی حکومت کے وہ کیسے ہوگے اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں عبدالمنان گیلانی سے انہیں سے جانتے ہیں کہ آپ جو ہے کافی دن اس نے الیکشن جو ہے اس کو کور کیا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ کی انفریکشن رہی ہے اس سے جو ان کی نمائنے ہیں بی ٹی آئی کے ان سے آپ ملتے رہ ہے ان کی جو اللہار کی عالی قیادت ہے اس کے ساتھ بھی رپورٹرز کے خاصی انفریکشن رہی ہے کہ آپ بتائیں کہ جو کیا چیلنجز ہوں گے نئی حقوقت کو نسکورا تو لائن میں ایک عام شہری ہوں میں رپورٹر ہونے کے ناتے تو رپورٹ کر سکتا ہوں مگر میرے اپنے کچھ ذاتی و جذبات بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ بین کا شہری میری چھوٹی چھوٹی سی خواہشات ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں صبح ناشدے میں چنے لوں تو انڈا فری ملے چودہ انگست کا جھنڈا لوں تو انڈا فری ملے اب بکرا ہید آ رہی ہے تو میں بکرے لینے جاؤں تو اس کے پتھے فری ملے دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور ہمارا دماغ اس سے آگے چلتا ہی نہیں ہے عام شہری کو صرف سہولتیں چاہیے اس کو کنسیشن چاہیے ارائیت چاہیے وہ اگر عمران خان دے پاتے ہیں تو میں واقع ہی کہوں گا کہ یہ سچا اور نیا پاکستان بن چکا ہے اب پوچھیں یہ جو چھوٹی چھوٹے мясTE ہے اور اس کے پارے میں کیا کہوں گا Kivolowitz کو یہ باخظرہ ہوں کہ یہ پاکستانی پیشت نہیں ہے بناہتا ہے کہ textured hydraine طرح سکتا ہے اس بدا لگے چھوٹے چھے چھوٹے مالPارکستانے کے لئے بڈا کھاں ا vidéos چشت 됐یں جنہوں نے ان کو صحیح ملتی تھی اور ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں آپ ہمارے لوگوں نے ان لوگوں کو کر کے سے دیا ہے کہ یہ دندے اور جھنڈے سے باہر ہی نکل رہے ہیں ان کو جو ہے وہ پتھے چاہیے ان کو پاکستان کی تعلیم اس کی ترقی اور اس کے جو معاملات ہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو آپ کا پاکستان ڈالور کی نیمتی بڑھ گئی ہے تو آپ کو اس سے کوئی مطلب اس سے باقش رہے ہیں دیکھیں یہ فیکچویشن ڈالر کی وہ کسی اور وجہ سے ہوئی ہے خام خواہ انہوں نے عمران خان پر ڈال دی جی کہ اس کے آتے ہی ڈالر جو ہے وہ ایروپے کی جو قیمت ہے وہ اس کے مقابلے میں گر گیا مگر آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی وہ بڑھ گیا تو اگر جب اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں گرنے کا تو بڑھنے کا بھی بھی عمران خان کو ہی دیں کہ عمران خان کی حکومت آتے ہی ڈالر گرنا بڑھنا شروع ہو گیا مگر یہ دیکھیں دو رائے ہیں دو رنگ ہیں ہر بات پہ جو ہے وہ اپنی اکریڈٹ لے لیا جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ اب بزاروں میں آپ جائیں گلیوں میں جائیں محلوں میں جائیں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو اس کا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جی شباز شریف کے دور کے اندر جناب یہاں سے کچرا جو کبھی نظر بھی نہیں آیا تھا آپ ڈھیر لگے ہیں تو بندہ پوچھے کہ شباز شریف خود جاڑو لے کے وہ کچرا ٹھاتے رہے ہیں نہیں نہیں میری بات سنجھے بات چیے کہ کچھے سے مجھے یاد آیا کیونکہ میں ملون کرتی ہوں اور ایک بیور کچھے دیر کے لیے میں گہل وقت میں قائم ہو گی ہوں اور کچرے کے دیر کے لیے میں وہاں پر ایک عالمی رکارڈ کیا ہے کچھے کا اوٹنے دیکھیں میری بات سنجھے آپ نے کبھی دیکھا دیکھیں کہ کچھے روڈ کے اوپر کچھے پوری کچھے پڑا اور دھیر لگے اور سانسے گاڑیاں گوزریں تو گجرانوالا کے یہ حال ہو چکا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ تمام مجھب دو تین سال ہو گئے ہیں لوگوں نے اس پر بات بھی کی اور بہت سے لوگوں نے اس کے پورٹیس بھی کیے لیکن کوئی بندہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تو اس پر بھی گوڑ کرنا چاہیے اور میں خیال ہے امران خان آگیا ہے لیکن گجرانوالا سے چکے پی ٹی آئی جو ہے وہ جیتی نہیں ہے اور گجرانوالا کے یہی حال رہنے والا ہے کیونکہ وہ وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے لیکن کچھرا جو ہے یہ بہت سی وبائی بیماریوں پر ساون میں خاص طور پر بہت زیادہ اس کے سائے افیکس ہیں تو آپ اس کے بارے پر بھی میسیج دے رہے ہیں میں شہر کے بارے میں آپ کے شہر کے بارے میں آپ نے بڑا غلط میسیج دیا کہ آپ نے کہایا کچھرے سے یاد آیا کہ گجرانوالا تو میں آپ کو بتا ہوں بھوک سے یاد آیا لہور اور مجھے اس ٹیم شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور میرا دل کر رہا کہ کھانا کھا لوں لہوریوں کے بارے میں یہ آپ کو فتح ہوگا کہ وہ کھا کھا کے تھک جاتے ہیں پھر تھکاوٹ اتارنے کے لیے پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر جب وہ تھکاوٹ اتر جاتی ہے تو پھر سے وہ تیار ہو جاتے ہیں اور پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں تو بھئی ہم جا رہے ہیں کھانے آپ بھی کچھ کھا بھی لیں